آج کا ہمارا لیب ریپورٹ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اس میں سولر لیمپ کا کرنٹ ہم ایئر کریں گے جو سولر لیمپ ہے ہمارے پاس وہ ایک بلب ہوتا ہے ہنڈرڈ وارٹ کا تو اس سے ہم سولر پلیٹ کے اوپر جو سلیکان بیسٹ سولر پلیٹ ہے اس کو ہم اس کے اوپر مارتے ہیں لائٹ فال کرواتے ہیں تو جب اس کے اوپر لائٹ فال کرتی ہے تو وہاں سے الیکٹرونز نکلتے ہیں دھرمیانک ایموشنز کا فینومینہ ہوتا ہے تو وہ الیکٹرونز ہمارے سپلائی کے اوپر یا وولٹ میٹر سے ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں اس پلیٹ کو تو وہاں پر ہمیں شو کرتی ہے کرنٹ اور والٹیج تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس پریکٹیکل میں ہم نے کرنا کیا ہے تو اس کے اندر ہم نے سولر لیمپ کا سولر پلیٹ سے ڈسٹنس ویری کرانا ہے اور ویری کراتے ہوئے ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس کے ڈسٹنس سے کرنٹ کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے ایسی بات ہے جب لیمپ دور ہوگا تو کرنٹ ہمارے پر لائٹ کم جائے گی تو کرنٹ ہمارے پاس کام ہوگا جب لائٹ زیادہ ہوگی لیمپ نزدیک ہوگا تو کرنٹ ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی زیادہ ہوگا تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریڈنگ ہم نے لی یہ ڈسٹنس کو ویری کرواتے ہوئے اور اس کے بعد اس کا پارٹ دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا اس کے اوپر آتا ہے ایفیکٹ ہاتا ہے تو اس میں یہ ساری تھیوری بغیرہ جو بھی ہے آپ کو اس کے اندر مل جائے گی بعد میں جو سرکٹ بغیرہ بغیرہ روک ہو لائیتا ہے تو یہ اس کا سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھ دیں گے کہ اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے پاور سپلائی یوز کرنے ہی اور اس میں سیٹلائٹ ہو جائے ہمیں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں تو دوسرا آپ نے اس کے انسا ساری ہسٹریز کے اندر انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ کہاں سے ڈیولپ ہوا وہ چیپلین فولر اور ایمپیسن مل جائے پرنسیپل میں یہ سارا کام ہوا تو یہ اس کا پرنسیپل ہے بیسیک وہ یہ ہے لائٹ انٹو الیکٹریکل اندرجی اس کا جو پرنسیپل آپ کو پتا ہے جس میں پرنسیپل کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ تھیوری ہے اس کی فوٹو کنڈکٹر فوٹو ڈائیوڈ ہو گیا اس میں یوز ہوتے ہیں پی انجکشن کیسے پلیٹ بنتی ہے کیسے نہیں تو یہ سارا آپ کو اس کا معلوم ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ہلکا بلکہ اثر گرامب وغیرہ ہے ٹھیک ہے کہ ڈائیوڈ کا کریکٹر ہم نے اس میں شروع کر آیا ہوا ہے پی انجکشن ڈیفرنٹ آپٹیکل سیمیلیشن کے اندر اس کے اندر ہمیں دکھایا ہوا ہے تو دوسرا ہمارے پرنس بینڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے سیمیکنڈکٹر بینڈ سے ٹرکچر کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو یہ فوٹو ڈائیوڈ اور سولر سیل کا سیمبل ہے سولر سیل کیسے بنا ہوا ہے اس کے پر لائٹ پڑھ رہی ہے یہاں پر ڈائیوڈ ریجسٹر اور کرنٹ ہمارے پاس بہر ہی ہوا ہوا ہے یہ ایم میٹر ہے اس کے بعد ہی تھوڑی سی اس کی کیلکولیشن وغیرہ ہے تو پھر یہ ڈار کرنٹ کیا ہوتا ہے ڈار کرنٹ ایسا جو تو ریلیٹیبلی سمال الیکٹر کرنٹ ڈائیوڈ فلوز تھرو فوٹو سینسٹیو ڈیوائیس سچ از فوٹو ملٹی پلائیر فوٹو ڈائیوڈ وغیرہ ورکنگ آف سولر سیل کیسی ہے اور یہ سولر پینل اور ملٹی میٹر ایم میٹر وغیرہ کے بارے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ آپ کے ملٹی میٹر کیا ہوتا ہے ایم میٹر کیا ہوتا ہے سولر پینل کیا ہوتا ہے اس کے بعد پاور سپلائی کا آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے تو لیمپ اینڈ اٹس ورکنگ ہمارے پاس ہے اوپن سرکٹ ہمارے پاس شارٹ سرکٹ یہ ساری تھیوری ہے اس کی فوٹو الیکٹک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اس کے بعد پروسیجر اس کا یہ ہی ہے کہ ہم نے لیمپ کو آکے پیچھے ڈسٹنس کے ساتھ بیری کرانا ہے اس کے بعد کرنٹ اس کی ایفیکٹ دیتنا ہے مٹر کے اوپر اس میں یہ ریڈنگ آج ہے یہ ڈسٹنس ہم نے ٹین سے لیکے ہنڈرڈ تک ہم نے ٹین سے ڈسٹنس کے ڈیفرنس دیکھے ہم نے اس کو پیچھے کرتے گئے اور کرنٹ کو دیکھتے گئے ہمارے ہمیں کیا بیہیویر شو کر آیا ہے تو جیسے دیکھیں ٹین کے ڈسٹنس پہ تو کرنٹ سب سے زیادہ تھا ہنڈرڈ کے پر آگیا تو ہمارے کا کرنٹ کم آگیا لیکن کہ ڈسٹنس ہمارے پاس بڑھ گئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ اس کا گراف ہے تو یہ وولٹ اور کرنٹ کے درمیان یہ اس کا گراف ہے ہمارے پاس تو اس کا گراف آپ نے دیکھ لینا ہے تو دوسرا یہ ہمارے پاس پارٹ ہے اس کا مولٹیج کو دیکھنے کے لیے دوسرا یہ کنکلین ہے ہمارے پاس کی کرنٹ اگر ہمارے پاس زیادہ جب ہوگا جب ڈسٹنس ہمارے پاس کام ہوگا اس کا کنکلین ہے ہمارے پاس کیسے کیسے ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اور کیسے کیسے ہمارے پاس ہمارے پاس مولٹیج انکریس ہو رہا ہے یہ ریفرنس آگیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس پڑھ رہا ہے